ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں چھے ججز کے خط کا جائزہ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر ہو گئی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ کے ججز کو خط ایک تیش شدہ منصوبہ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے عمران خان کی حمایت میں مسلسل فیصلے دینے کے بعد بھی آئی ایس آئی پر مداخلت کا الزام لگانا سمجھ سے بالاتر ہے درخواست کے مطابق اگر آئی ایس آئی کی مداخلت مان لیں تو کیا پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کی حق میں فیصلوں میں بھی مداخلت ہوئی ہے یا صرف ان کے مخالف فیصلوں میں مداخلت ہوئی ہے ججزوں کے الزام پر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ بار ججز کی حمایت میں سامنے آ گئیں چیف جسٹس پاکستان سے انکواری اور ملبس افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججزوں کی جانب سے سپریم جیڈیشل کانسل کو لکھے گئے خط کے معاملے پر عدالتی کاروائی کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ججز نے خط میں لکھا کہ سیاسی مقدمات میں مداخلت کی گئی عمران خان کے خلاف جتنے کیسز کے فیصلے آئے وہ اس خط کے بعد ختم ہو گئے خط کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کو کلدم قرار دیا جائے اور عمران خان کی فوری رہائی ہو انہوں نے کہا کہ اس خط میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نشانہ صرف ایک شخص تھا جس کا نام قیدی نمبر 804 عمران خان ہے سینٹ الیکشن سے پہلے ہی نتیجہ آ گیا سینٹ میں پنجاب سے محسن رکوی سمیت حکومتی اور آپوزیشن کے سات ارکان سینٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے پنجاب کی سات جنرل نشستوں پر بارہ امیدواروں کا مقابلے میں پانچ نکہ اغزاد واپس لے لئے جنرل نشستوں پر مسلم لیگ نون کے پانچ اور تحریک انصاف کے دو امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے نون لیگ کے پرویز رشید ناصر محمود آہا چیمہ اور تلال چودری کامیاب حکومتی اتحاد کی حمایتی آفتہ محسن نکوی بھی کامیاب ہو گئے سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان کامیاب ہو گئے وزیر آزم کی زیر صدارت آلہ سطح کا سیکیورٹی اجلاس شہباز شریف نے ملک بھر میں موجود تمام چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ملک دشمنوں کا ہر جگہ تعاقب کیا جائے گا اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسی منیر سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ وفاقی وزراء آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے جبکہ بشام واقعے پر حکومت نے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا وزیر آزم اور آرمی چیف کے درمیان اہم امور پر بڑی ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسی منیر نے وزیر آزم ہاؤز میں ملاقات کی جس میں ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی آرمی چیف جنرل آسی منیر کا ملک سے دیشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے مسلح فواج کے عظم کا عیادہ وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاک فواج کے سربراہ جنرل آسی منیر نے کہا کہ قوم نے پچھلی دو دہائیوں سے ثابت قدمی سے دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے قوم نے پاکستان کے مخالفین کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا ہے پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کی لچک اور حوصلے کو کم سمجھا ہے پاک فواج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشتگرد کے خاتمے تک لڑیں گے پشابر ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان سے حلف لینے کا حکم دے دیا اپوزیشن جماعتوں کے مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لینے کے لیے دائر درخواستوں پر پشابر ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں عدالت نے حلف نہ لینے سے متعلق دائر درخواستی منظور کرتے ہوئے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی سے حلف لینے کا حکم دیا جو جیل میں مجھ پر بیٹی اس پر کہوں گا اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے پی ٹی آئے رہنما شہریار آفریدی نے جیل میں بیٹی سنا دی نیجی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر سختی آئی تو اپنوں نے بھی مو پھر لیا کسی نے پوچھا تک نہیں میری بیٹیاں دس دن سڑکوں پر جھاڑیوں میں رہیں تشدد سے متعلق مزید پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں چپ رہوں گا بس اتنا کہوں گا میں نے اس دھرتی کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے اگر میری کرپشن معاشی یا بدانوانی تھی تو مجھے سزا دی جاتی مجھے سب جانتے ہیں خسارے میں چلنے والے اداروں کے نجکاری کی خبروں اور آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی کے بعد نئی تاریخ رقم بلند ترین سطح کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چھ سو اکتالیس پوائنٹس کے اضافے سے چھ سٹھ ہزار پانچ سو سنتالیس پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا جبکہ اس سے قبل دسمبر دوہزار تئیس میں سٹاک مارکٹ چھ سٹھ ہزار چار سو چھبیس پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی تھی آئی سی سی کے وفد نے کراچی لاہور اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز میں چیمپنز ٹرافی کے لیے سہولتوں پر اتمنان کا اظہار کر دیا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسین نکوی سے آئی سی سی کے وقت کی ملاقات ملاقات میں پاکستان میں چیمپنز ٹرافی کرارے کے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا موسین نکوی نے کہا کہ چیمپنز ٹرافی جتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے اس کے مطابق انتظامات یقینی بنایا جائیں گے سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کا کام چیمپنز ٹرافی سے قبل مکمل کر لیا جائے گا